جنہوں نے جو چار افراد جامحق ہوئے تھے اس تمام افسوسناک واقعے میں ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ آج سات بجے شام کو جو ہے وہ ادا کی جائے گی ہمارے نمائندے تاہر جعفری وہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں لوگ کتنے جو ہیں وہاں پر اس وقت موجود ہیں تاہر جعفری بتائیے گا آپ ایک تو یہ کہ کس جگہ پر موجود ہیں نماز جنازہ جو ہے وہ چاروں کی کس جگہ پر ادا کی جائے گی کتنے لوگ جو ہیں وہ اب تک آ چکے ہیں کچھ شیئر کیجئے گا لوگوں کے جذبات کے حوالے سے بھی ہم سکت بلکل چندی ہے مرسدون ان کی رائشگاہ جو خلیل خلیل اور دشان کے رائشگاہ کے بار بلکل مین ایک چونس کا چنگی ہے مرسدون جو آپ کو موجود ہیں نئی پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی چاروں نماز جنازہ یہاں پر ادا کی جائیں گی جبکہ اس پر بعد خلیل کی جو اہل خانہ خلیل اور ان کے اہل خانہ جبکہ ان کی تجفین شہر خاموشہ میں کی جائے گی جبکہ دشان ہے ان کی جو تجفین ہے وہ آشیلہ حسین سکیم میں جو کبستان اماتے کی جائے گی آپ سے کچھ دیر بعد نماز جنازہ کے اعلان کیا گیا ہے ساتھ مجھے نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی ان کی رائشگاہ پر صبح سے ہی سفر مہتم دشان ادا اور اس وقت ان کی رائشگاہ کے باہر جنین روڈ ہے چنگی ہے مرسدون وہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ افیس سے تھوڑی دیر بعد نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی یہ ضرور بتائے گا کہ صوبائی حکومت کی جانت سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانت سے کن کن شخصیات کی شمولیت متبقی ہے اگر آپ نے اداروں میں سے بھی پولیٹیشنز بھی اور وزراء بھی یہاں پر آئیں گے اس نے اس کے ساتھ ساتھ ان کی رائشگاہ پر بھی تانتہ بنا ہوا پولیٹیشنز کا اور وزراء کے آنے کا تو توقف کی جانتی کہ یہاں پر ان کی علی خالق کے ساتھ ساتھ ان کو برشاہ جو ساتھ ساتھ جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور افیس کی جو عالی شخصیات ہیں ان کی بھی شرکت جو ہے متوقف ہے اچھا تاہر جاثری آپ وہاں پر موجود ہیں غم و اندوخ کا جو ہے وہ دیفینیٹلی منظر ہے ضرور شرک کی دے گا اگر آپ کی کسی لوہتین سے یا ان لوگوں سے بات ہوئی ہو کیا کہتے ہیں وہ ان کے کیا جذبات ہیں جو انتظامات ہیں نماز جنازہ کے وہ ایک تو یہ کہ کہاں پر کیے گئے ہیں اور کیسے کیے گئے ہیں صبح سے ہی پی ٹی پی نیوز ٹیم جو ہے اس کو آج صبح سے ہی جب سے ان کی باڈیز آئی ہیں یہاں پر کبریج کر رہے ہیں یہاں پر لوگوں میں شریف غم و غصہ پایا جاتا ہے ان کو یہی کہنا ہے کہ ان کو انقاف شاہیے اور جو جو کے جی ایٹی بن چکی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے توقع کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو جسٹس میں لے گا اور جہاں تک آپ کا سوال ہے جنازہ جو اس کی مکمل انفرامات کر دی گئے ہم اس کے بعد مین روڑ پر موجود ہے جس کو یہاں پر کتنے برسودوں میں بند کیا گیا یہاں پر اسی مین روڑ پر ایک سائیڈ کو بند کر کے یہاں پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی جبکہ میرے حضر میں واقعہ جو میٹو میٹو کی لائن ہے جس کو بند کیا گیا اسی کے ذریعے ایمبلنس کے ذریعے یہاں سے کچھ قدم دور آشیانہ اسکیم ہے وہاں پر ایک زشان ہے ان کی تدبیم نہ کی جائے گی جبکہ خلیل اور ان کے اہلہ خانہ کی تدبیم ہے شہر خاموشہ میں کی جائے گی بہت شکریہ طاہر جعفری جنازہ نمائندہ طاہر جعفری جو ہیں وہاں پر موجود ہیں جہاں پر ان کی تدبیم کی جائے گی لوگوں کا تانسہ بدہ ہوا ہے لوگ دیفنیٹلی غم و غصے کا